شمی بھائی آپ کی بائیف نے فیس بک پہ کچھ پوسٹ آپ کی دکھایا ہے ایلیگیشن لگایا ہے آپ کو پر ڈومیسٹک وائلنس کی بات کری ہے فیملی پہ بھی ایلیگیشن لگایا ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھو یہ جتنے بھی ڈومیسٹک وائلنس کا اور یہ سب کیس کی ہیں یہ بے بنیاد ہیں اور ان کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے سو جہاں تک اس کو پورا جاننے کی بات ہے میں جب تک جان نہیں جاؤں گا اس کو کچھ 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 نہیں سکتا ہے میں اس کے بارے میں سو میں دیکھتا ہوں کہ ہاں جب مجھے جانکاری ملے گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو کیا مانتے ہیں کہ کیا باتے اس کے پیچھے رہی ہوگی ایسا کچھ ریلیشن شپ میں کوئی ایسی کوئی بات یا کچھ ایسا یا کسی کی ساجش دیکھو جہاں تک ریلیشن شپ کا سوال ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے خود نہیں ہولی کی پکچر پوسٹ کی ہیں اور میرے ساؤت افریقہ کے آنے بعد ہم لوگوں نے شاپنگ بھی ساتھ میں کی ہے ہم لوگ ہولی ساتھ میں منائے اس کے بعد میں بھرمشالہ چلا گئے ہوں سڈنلی یہ کیس ہوا ہے ابھی مجھے اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے جب تک میں جان نہیں لوں گا تب تک میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا کیا لگتا ہے کہ کون سپیسی ہے کسی کی ہے ہاں ضرور اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے کیونکہ اتنا بڑا کیس آدمی ایک دم سے نہیں بنا سکتا لیکن میں اس چیز کو جاننے کے بعد آپ کو ضرور انفرم کروں گا تو آپ ملیں گے بائک سے اپنی ہاں ضرور ملوں گا جیسے میں ہمیشہ رہتا ہوں میں اس کو ضرور ملوں گا سچھا آپ نے ان لوگ سے اپنی کانٹیک کرنے کی کوشش کی تھی جی ہاں میری دو تین بار ان سے بات ہوئی ہے میں نے حسین سے بھی بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن انہوں نے فان پک نہیں کیا تو میں نے فادر ان لوگ سے بات کی ہے انہوں نے بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بات کی ہے مجھ سے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز بہت جلدی سالڈ آٹ ہوگی تو کیا مانتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ بات کریں کہ بلکل سالڈ آٹ ہو جائے گی جی میں اپنے سائٹ سے پوچھا